جب لوگ عمرہ سے واپس پلٹتے ہیں یا حج سے واپس آتے ہیں تو ہر بندہ اپنا سامان باندھ کر کے اس کا وزن کر رہا ہوتا ہے کیوں وزن کر رہے ہو؟ جی ائرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو جائے جتنا وزن انہوں نے بتایا ہے کہیں اس سے زیادہ نہ ہو جائے اور وہاں مسئلہ نہ بن جائے تو پہلے ہی اپنا وزن کر لیتے ہیں کہ وہاں پریشانی نہ ہو اور اگر وہاں پریشانی ہو بھی جائے تو اس کے کئی حال بھی موجود ہیں لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ معمولی پریشانی سے بھی بچنے کے لیے اپنا وزن پہلے ہی ہوتل میں وہاں کر لیتے ہیں کہ ائرپورٹ پہ پریشانی نہ بنے تو فرمایا گیا ہاسبو قبلان تو ہاسبو دنیا میں اپنا حساب لگا لو اپنا وزن کر لو کہیں ایسا نہ ہو قبر میں پریشانی نہ بن جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر میں پریشانی نہ بن جائے میزان پہ جب عمل تلنے لگے تو پریشانی نہ بن جائے اس لیے اپنے عامال کو دیکھ لو تم اچھی طرح معلوم ہے کہ تم کس جگہ پہ کھڑے ہو بلیل انسانو علا نفسی بصیرہ انسان اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے اسے پتہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میری کیفیت اور میرا باطن اور میرا انداز حیات کیا ہے تو اس لیے ہمیں اپنی اس مختصر زندگی کا جائزہ لگانا ہوگا ابھی پندرہ دن رمضان المبارک کے گزرے تو ہم دیکھیں ان ایام کے اندر ہم نے اپنا وقت کیسے گزارا آدھا سفر یہ ماہ نور کر گیا ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں یا ہم اپنی باطنی کیفیت کو بہتر محسوس کر رہے ہیں جس کے دو دن برابر گزرے وہ ہلاکت میں ہے گزرنے والے دن سے آنے والا دن بہتر ہونا چاہیے اور اگر کسی شخص کا آج کا دن کل سے بتر تھا تو اس کے پلے تو پھر کچھ ہے ہی نہیں ہے اس لیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو اب بھی ہمارے پاس موقع موجود ہے بقیہ چودہ دن ہمارے پاس موجود ہے تو فرمایا اس شخص کی ناخاکالود ہو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور رمضان المبارک کے اندر اس نے کسرت عبادت کے ذریعے اور محاسبہ نفس کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے اپنی مغفرت نہ کر رہای چونکہ اللہ کے محبوب کا ایک اور فرمان ہے ارشاد فرمایا من سام رمضان ایمانم و احتصابا غفر لہو ما تقدم من زمد جس نے ماہ سیام کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور محاسبہ نفس کے ذات اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ ماہ فرما دیتا ہے ہم کبھی حجامت کروانے جائیں تو اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم ہلکے ہلکے محسوس ہو رہے ہیں دو تین دن ہم سفر میں رہیں اور آکے غسل کریں تو میل کچیل اترے تو پھر پتا چلتا ہے اپنے آپ کو ہلکہ ہلکہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو گناہ دھل جائیں تو پھر روح کو کیسی سرشاری محسوس ہوتی ہے میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان پندرہ دنوں کے گزرنے کے بعد ہماری کیفیت باطن کیا ہے اور اگر ہم اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم وہی کے وہی کرے ہیں تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہمیں ان پندرہ دنوں کے اندر حاصل کیا ہوا ہے اور ہم اچھی طرح اپنے آپ سے آگاہ ہیں ہم اپنے آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالیں وَلَوْ أَلْقَ مَعْزِيرًا بندہ خامخوا کچھ معذرتیں کچھ چیزیں اپنے اوپر تراش کر کے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیح تو دے سکتا ہے لیکن وہ اپنی حقیقت سے خود آشنا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں تو آدھا موسم گزر گیا میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں تیس شابان کو ہم کہاں کھڑے تھے اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں اگر وہی کے وہی کھڑے ہیں تو پھر ان پندرہ دنوں کے اندر ہمارا اندر دھولا نہیں ہے ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں ہم نے روزے رکھے ہیں لیکن محاسبہ نفس کے ساتھ نہیں رکھے